بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیشیوں کے لئے یار میں میں آپ کو بھائی یہاں پر یہ ساتھ میں ویڈیو ابھی چلا کر دکھا جاتا ہوں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں آپ کو چلا کر دکھا جاتا ہوں میں مدینہ المنورہ یعنی کہ محجد نبوی کے سہن میں یہ واقعہ پیش آیا بہت سے واقعہ پیش آتے ہیں حال ہی میں میں نے دیکھا کہ ایک بھائی جوڑے کی شادی وہاں پر کی جا رکھی تھی جو کہ انڈین جوڑا تھا غیر ملکی لیکن دیکھیں بات یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا کلپ دکھانے کا بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا تمام پردیشیوں کے لئے میں محجد نبوی میں خود موجود تھا اپنی بات کروں گا کسی کے نہیں کروں گا جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا گمبد خزرہ کے بلکل ساتھ یعنی کہ نیچے اس طرف میں وہاں پر ایک میرا خیال کے اثر کی شاید ازان ہو چکی تھی اور لوگ نماز کے لئے آ رکھے تھے میں نے اپنا کیمرہ اسی چینل کے اوپر بے شمار میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے مدینہ شریف سے میں نے بہت سی ویڈیو لائف شیئر کی ہوئے انفورمیٹ ٹیو ہے یعنی کہ آپ کو ان ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور میرے چینل کے اوپر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ المنورہ لائف ویڈیو ڈی اے نیوز ایسے لکھ کر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا برحال میں نے کیمرہ ایسے کیا اپنی طرف اور ویڈیو میں نے ریکارڈنگ شروع کی میں اس میں صرف بتا یہ رہا تھا کہ تمام حاجی حضرات جو اس وقت سعودی ریبیا میں مجود ہیں کرونا کی وجہ سے یعنی کہ فلائٹس وغیرہ کے اوپر فلائٹس سعودیا کی بند ہو چکی ہیں جو حاجی حضرات ہیں وہ بھائی اپنا ایجنٹوں سے رابطہ کریں اور اپنا بوریہ بستر گول کر کے اپنے کنٹری اپنے ملک میں واپسی کا سفر کریں نہ کہ اللیگل ہو جائیں پھر بعد میں غیر قرونی طریقے سے آپ ڈی پورٹ ہوں اور بعد میں آپ سعودیہ آنا سکیں یہ میں اس کے مطلق ہی بول رہا تھا تو اتنی دیر میں ایک یعنی کہ متوعہ میرے پاس آتا ہے مجھے کندے سے پکڑ کر بولتا ہے کہ بھی آپ اچھی بات کر رکھی ہیں لیکن نماز کا ٹائم ہو گئے چلیں میں نے بلا تائب آنا آئی جی موبیل بند کی ہے پاکٹ میں رکھا بھائی ادھر جا کر کھڑا ہو گیا صف میں جہاں صفیں لگ رہی تھی نماز کے لیے میں بات یہ کر رہا تھا یقین مانے اس نے اس لیے مجھے چھوڑ دیا اگر میں کوئی بھی کسی قسم کی نیگٹیب بات کر رہا ہوتا تو بھائی وہ اسی ٹائم مجھے پکڑتا اور شرطوں کو بلاتا اور مجھے سیدھا جیل لے کر جاتے یہ جو کلیپ آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں ابھی میں یہ بھائی مدینہ المنورہ کے سہن میں واقعہ پیش ہے مصری یہ بتایا جا رہا ہے یہ بندہ جو ہے یہ جو آپ بور رہے ہیں کہ سر کے بھوک پر بالنی ہے مصری بتایا جا رہا ہے جی اور شرطے نے آپ نے دیکھا اس کو پکڑا ہے اور شرطے کو آگے سے اس نے زور لگا ہے اس کے آس میں جو پانی ملی بوتل تھی وہ بھی نیچے گر کی ہے اس کے بعد ان کو بور رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں مجھے مت رکھو میرا کوئی قصور نہیں میں نے کچھ نہیں کیا مجھے مت رکھو تو وہ جانے لگا دوسرا شرطہ کو آگے سے رکھ رہا ہے بات یہ ہے جی کہ اس بندے نے کوئی کسی قسم کی ایسی حرکت ضرور کی یا تو کسی خاتون کی خاتون کے لیے یا کوئی نہ کوئی کسی بندے کے ساتھ یا کوئی نہ کوئی کوئی نیگٹیو کسی کوئی عمل کیا جس کی وجہ کے اوپر شرطے سے پکڑ رکھے ہیں باقیدہ روک نہیں رہے ہیں پکڑ رکھے ہیں کہ ادھر رکھو وہ بور رہا ہے نہیں جی نہیں میں نے کچھ بنیگ جا رہا ہوں میں تو پردیسیوں کے لیے صرف ویڈیو بنانے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ یار حرم شریف یعنی خانہ کعبہ کے سہن میں اور محجد نبیوی کے سہن میں ان دو جنگوں کے اوپر بھائی مبعیس بہت سخت ہے کوئی بھی کسی قسم کی آپ نے کدہ کدہ والی حرکت مت کریں سعودیہ میں بہت سختی ہے لیکن ان دو جنگوں کے اوپر بھائی مبعیس بہت سخت ہے اس کے علاوہ مسلمانہ یار کچھ تو ان دو جنگوں کے اوپر آپ میں بولتا ہوں کوئی کسی قسم کی ایسی حرکت کرنے سے باز رکھیں اور دوسری بات بھائی کہ چلو شرطے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھتی ہے